اسلام علیکم فرینز آج کی اس ویڈیو میں ٹیلیگرام ایپ یوز کرنے اور اکاؤنٹ بنانے کا مکمل طریقہ ہم ڈسکس کریں گے یہ آپ نے پلے سٹور سے انسٹال کر لینی ہے میں نے بھی انسٹال کر لی ہے اب میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے کچھ خصوصیات دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے خصوصی ہے یہ ہے کہ یہ فاسٹسٹ میسیجنگ ایپ ہے یہ فری ہے اور یہ سکیور ہے دوسری یہ میسیجز کو فوری ڈیلیور کرتا ہے دوسری اپلیکیشن کی بنسبت جلدی سے ڈیلیور کرتا ہے یہ فری ہے ٹوٹلی فری ہے اس میں کوئی ایڈ نہیں ہے کوئی سبسکریپشن فیس نہیں ہے یہ پاور فل ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور سائز اور میڈیا اور چیٹ انلیمیٹڈ ہیں اسی طرح یہ سکیور ہے یہ آپ کے میسیجز کو ہیکر سے سیو رکھتا ہے اسی طرح یہ کلاوڈ بیسڈ ہے یعنی کہ آپ ملٹیپل ڈوائسز سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں سٹارٹ پریس کر کے ہم آگے آ جائیں گے اور یہاں پر علاو کر دیں گے اور اپنا نمبر جس نمبر پر اکاؤنٹ بنانا ہے اب وہ نمبر یہاں پر لکھ دیں گے اور یہ ایرو کی پریس کر دیں گے یہ علاو کر دیں گے اس طرح یہ ہمارا نمبر لکھا گیا ہے اب آپ کو ویریفکیشن کیلئے کال آئے گی آپ نے وہ کال جاس کرنی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا یہاں پر آپ کو یہ فنکشن ملیں گے نیو گروپ کونٹیکس کالز پیپل نیر بائی سیوڈ میسیجز سیٹنگ کا ہے انوائٹ فرینڈز اور ٹیلی گرام فیک یہاں پر یہ سب سے اوپر یہ چاند نظر آ رہا ہے جب میں اس کو پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کا کلر سارے کا سارا چینج ہو گیا ہے یہ دیکھئے کلر چینج ہو جائے گا یعنی کہ یہ نائٹ موڈ اور ڈے موڈ میں تبدیل ہو جائے گا اب میں آپ کو یہاں پر اس کی کچھ سیٹنگ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نمبر اپنا لکھیں گے یہ نمبر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائیو ڈیٹا آپ کا یہ نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن میں آپ پرائیویٹ چیٹس گروپس چینلز وائبریٹ رنگ ٹون انیبلڈ انکلیوڈ میوٹڈ چیٹس اسی طرح یہ کاؤنٹ انریڈ میسیجز اور یہ بہت ساری نوٹیفکیشنز ہیں جو آپ یہاں سے ان کی سیٹنگ آن یا آو کر سکتے ہیں یہ آپ کو نوٹیفکیشن جو آپ کو آتے جاتے رہیں گے اسی طرح یہاں پر یہ پرائیویسی اور سکورٹی ہے یہاں پر آپ بلاغ یوزر دیکھ سکتے ہیں فون نمبر جو ہے وہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ دیکھئے فون نمبر کون دیکھ سکتا ہے آپ کا یہاں پر نو باڈی کر دیں گے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اسی طرح کون آپ کو فون نمبر کے ذریعے فائنڈ کر سکتا ہے تو آپ مائی کنٹیکٹس کر دیں گے یعنی صرف آپ کے جو کنٹیکٹس ہیں وہ آپ کو فائنڈ کر سکیں گے اسی طرح پرائیویسی سیٹنگ میں ہم اگلا جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ لاس سین کس کا تھا پروفائل فوٹوز اس طرح فارورڈ میسیجز کالز گروپ اور اس طرح یہ سیکیورٹی میں ہم پاس کوڈ لاک اور ٹو سٹیپ ویریفکیشن اس طرح یہ ایکٹیو سیشن ہے یہ ساری سیٹنگ ہے پرائیویسی کی کہ آپ کو کس نے دیکھا لاس سین جب آپ آن لائن تھے تو کون کون دیکھ سکتا ہے ساری سیٹنگ ہیں یہ جو آپ کی پرائیویسی کے متعلق ہیں آپ نے ان کو اپنے مطابق سیٹ کر لینا ہے یہاں سے پروفائل فوٹو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتا دوں یہ نیچے ساری جو سیٹنگ ہیں یہ آپ نے اپنے مطابق جو آپ چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے آپ ان کو اس کے مطابق کر لیں گے یہ نیچے آپ ایک اہم چیز دیکھ رہے ہیں سیکرٹ چیٹ یہ آپ سیکرٹ چیٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوگی جو صرف اور صرف آپ پڑھ سکتے ہوں گے اور کوئی بھی اس کو ایکسیل نہیں کر سکے گا یہ ڈیٹا ان سٹوریج ہے یہاں سے آپ اپنے سٹوریج اور ڈیٹا یوزیج کو چیک کر سکتے ہیں کیا کیا کتنا کتنا ڈیٹا آپ کا یوز ہو رہا ہے اور کتنی آپ کی سٹوریج یوز ہوئی ہے اسی طرح آپ جب موبیل ڈیٹا آن کرتے ہیں اس کی آلاو آٹومیٹک میڈیا ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح وائ فائ پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ساری آپ کی سیٹنگ ہیں آپ نے ان کو اپنے مطابق کر لینا ہے یہ نیچے آٹو پلے میڈیا کیا میڈیا آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے اگر آپ آن رکھیں گے تو گفٹ اور یہ ویڈیوز خود با خود ڈاؤنلوڈ ہو جائے کریں گی اسی طرح یہ سٹریمنگ ہے کہ ویڈیوز اور آڈیوز خود با خود ڈاؤنلوڈ ہو جائے کریں گی اس طرح یہ کال ہے کہ کال پر ڈیٹا کتنا یوز ہونا چاہیے تو آپ اس کو بھی آپ اپنے مطابق سیٹ کر لیں گے ان نیکسٹ ہے مارا چیٹ سیٹنگ چیٹ سیٹنگ میں ہم یہاں سے اس کے کلر چین کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ چیٹ کو کس طرح کا کلر دینا ہے آپ نے اپنے مرضی کے مطابق جو بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں جس طرح کیا آپ خوبصورتی لانا چاہتے ہیں اپنے سیٹنگ میں تو یہاں سے آپ چیٹ سیٹنگ میں کلر سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنے مطابق نائٹ موڈ ڈے موڈ یا ٹو یا ڈارک یا ڈے جس طرح کا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ری سیٹ سیٹنگ کر کے جو سب سے پہلے والی سیٹنگ ہے وہاں پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ ایک فولڈر کریئٹ کر سکتے ہیں کوئی ایک فولڈر تو فولڈر کریئٹ کرنے کے لیے کریئٹ نیو فولڈر پریس کریں گے یہاں پر جو ہے وہ اپنے نام لکھنا ہے جس طرح کا اپنے فولڈر کریئٹ کرنا ہے یہاں پر مثال کے طور پر میں ایوزی لکھ دیتا ہوں یہ ایوزی کا فولڈر ہے آپ نے اس میں مطلب کیا کچھ ایڈ کرنا ہے میں کنٹیکٹ کر دیتا ہوں یہ اوپر کارنر میں رائٹ کارنر کے اوپر کارنر میں سیو کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک فولڈر بن جائے گا یہاں سے آپ پروفائل کی پکچر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے پروفائل پکچر چینج کرنے کے لیے آپ میڈیا سٹوری میں جا کے وہاں سے ایڈ کر لیں گے جو پروفائل پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں امید ہے فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم